اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور سردی جیسے کہ پاکستان بھی بہت ہی زیادہ ہے لیکن آج کل ہمارے پاس بھی کچھ سردی زیادہ ہوئی بھی ہے تھنڈی ہوایے ہیں دھوپ بھی نکلے نا تو ہوا کے وجہ سے بڑی تھنڈ سی لگتی ہے اور میں اپنا گھر بتاؤں سیریسلی تو میری جو ہے نا آج کل انرجی اور جو انرجی لیول ہے وہ بلکل جو ہے نا وہ زیرو پہ چلا گیا بلکل ڈاؤن ہی 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 ہوں آج کل دل ہی کچھ نہیں کرتا نہ بھی لوگ بنانے پہ اور ویسے بھی شاید روٹین ہی تنی حکٹیک ہے بچے ٹکنے نہیں دیتے ایک منٹ بھی کام زیادہ ہیں شاید اس وجہ سے بھی نہ تو میں آج کل بڑھانا ڈاؤن اور سلو سلو بڑھانا وہی بات ہے کہ موٹیویشن بھی زیرو ہے اور بڑھانا مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے بہت فیلنگ لو لو یہ حساب ہوا ہے بہرحال چلے کوئی بات نہیں زندگی ہے اور زندگی نے چلتے رہنا اسی طرح سے بہرحال آج کومل و رمی نے کچھ فرمائشیں کی ہوئیں یا کوشش کریں گے کہ ان کی فرمائشیں پوری کریں کیا کیا فرمائشیں وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گھر کے بھی کام ہیں باہر کے بھی کام ہیں وہ بھی شیئر کریں گے تو جو جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چلیں جی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج بڑی ہمت کر کے ویلوگ شروع کر لیا کہ نہیں آج بنانا ہے پہلے زفر نے دو تین لگائے تھے تو چلیں جی آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں آج تو جی ماشاءاللہ موسم بہت ہی اچھا ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوای تنی ٹھنڈی آنا کے سردی زیادہ لگتی ہے ویسے بھی ویکنڈ ہے تو ابھی نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے آج حالانکہ چھٹی ہے لیکن میں نے سوچا بھی نا امی نے رات کافی زیادہ میند کی تھی اپنے پودوں پر میں سوچا وہ آپ کو میں دکھاتی نہیں ہوں سب سے پہلے تو جو ہے نا یہاں میں نا سٹینڈیک رکھ دیا ہے کیونکہ کپڑے سوکتے ہی نہیں وہاں پہ پھر نا میں نے ریک بھی لگا کے نا بچوں کے کپڑے یہاں ہینک کر دیتی ہوئی ایک یہ پودہ امی کا یہ سارے پودے ماشاءاللہ نا بڑے اچھے الویر اچھی ہو گئی ہے اور جیسے ہی سردی زیادہ ہوئی ہے نا تو پودوں کے جو فنگس تھی نا وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی ہے اور یہاں پہ نا جو آپ نے دیکھا تھا نا مولا علی کی ولادت پہ ہم لوگ لے کے آئے تھے امی لائی تھی پھول تو امی نے نا انہیں گملوں میں شفٹ کر دی ہے اس طرح سے ایک یہاں آگیا ہے ایک یہاں آگیا ہے اور ایک یہاں پہ آگیا ہے پھولوں کا کلر ہی ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے تو امی نے نا اپنا ماشاءاللہ ہمارا ٹیرسٹ جو ہے نا سٹنگ کے لیے بھی اور ویسے بھی جو ہے نا بہترین سا سیٹ ہو گئے یہ پودوں کو پانی دیتے ہیں نا تو یہ سٹیل کے جو لگے ہوئی ہیں نا ان سے کچھ پودے لیک ہوتے ہیں نا تو نیچے یہ زنگ لگیا میں نکال ہی اتارنے کی بڑی کوشش کیا لیکن یہ اترا نہیں ہے مجھ سے آپ کوئی سپریئر ڈونڈیں گے اور ماشاءاللہ موسم آج بہت اچھا چلیں جی ہم لوگ نہ مرکا دو نہ آگئے ہم نے یہاں سے کچھ چیزیں لے نہیں میں ان پہ ہمارا دوگو دی آنے والے دودھ لے کے نا تو ہم لوگ آج راشت کو زیادہ ہے ہم نے لینا ہے دودھ بریڈ اور پسری کیا چیز سوچ کے آئے تھے پاسٹا ہاں پینڈیز بغیرہ تو ہیں ہیں بھی اپنی بھی بچوں کی بھی یہاں کی نا جیلیز کی اتنی ورائیٹی ہے نا لیکن یہ جیلیز ہم لیتے نہیں ہے کیونکہ نا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جو شیپ آپ کو پسان دے لے لو یہ جو آپ تم نے کھانے تمہاری فرمائش بنا لے جو پسان دے لے لے یہی لے لو ٹھیک ہے پرفیکٹ ویسے نا ہم آکرو جائیں گے نا کومل وہ لے کے آئیں گے یار وہ اچھا تھا ملٹی سیریل والا جو میں نے لاس ٹائم بنایا ہے وہ جو لاس ٹائم آکرو سے نہیں لے کے آئے تھے وہ ملٹی سیریل تھا وہ بہت اچھا بنیا جو لاس ٹائم میں نے بنا کے دیا تھا یہ شیپ تو ہیں کافی ساری ایک یہ رہی سپیگٹیز اوپر ہیں نیچے ہیں یہ ہے یہ والا بھی ہے یہ پرانی پاکستان زندہ باد والی ہاں یہ لے لو جو کھانا بھی لے لو کیا نہیں یہ نہیں چاہیں گے یہ رولا سا ہی ڈال دیتی گا پاستا میں بس اور ہم نے کچھ بھی نہیں میرا خیال ہے لینا کون سا جو آپ نے کھانا ہے نا وہ لے لو میں نے تو بنانا ہے ہم نے تو کھانا ہی نہیں میں نے کھانا ہے لیکن بنانا آپ کی فرمائش بھی ہے بیٹا آج کومل اس میں بھی اچھا بان جانا ہے یہ پیاری ہے ڈیفرنسی شیپ آج باس ہم نے دودھ لینے اب چلیں جی ہم لوگاں سے دودھ تو لیتے ہیں ہم لیڈل تھے لیکن آج برات ہو گیا ہم نے سوچا یہاں سے لے لیں باستا نمکو بچوں کی جیپس بریڈ اور دودھ بس یہ چیزیں لینی تھی لے کہ آپ گھر چلتے ہیں اور آپ سے کچن میں ملاقات ہوگی آج کل کومل اور میں اور امی اور کومل اس طرح پیار بنتا ہے چیزیں نے کہا اور کومل کو یہ ساری سائٹ بہت پساند ہے کیا زندگی ہے آپ کی کیا آپ دیکھ سکتے ہو یہ کھا نہیں سکتے یار آپ کے دیکھو کھا نہیں ہے لیکن یہ ساری کیونکہ حلال نہیں ہے اسی لیے یہ دیکھتے ہیں کئی خوش ہو سکتی ہیں لیکن کھا نہیں سکتے ہم یہ مومز ہوتے ہیں نہیں مومز یہ فیشی ہے باراللہ ہیوج ورائیٹی ہے فریش ہی پوڈ سارا اس طرح پر یہ کھا تو سکتے ہیں ان کی زندگی اسی لیے آسان ہے نہ ان کے کچن گندی ہوتے ہیں برتن ہوتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں پانچ سات منٹ میں بیک کی یا کھا کے ہو گئے ہم ہر چیز یہاں گھر بنا بنا کے کھا کھا کے کھا پجاتے ہیں چلو دل نہ خراب کر اپنا زیادہ گھر چلے چوروز ہیں آئیے یہ ہم گھری بنا لیں گے کوئی نہیں چلو میں نے کھا کیا یہ چکن سارا میری نیٹ کر کے پڑا رہا ہے ہاں پہ ہاں لزانیاں ہر چیز بنی بنا ہی ہے ان کے یہ سیری ہے تو اگلے سارا کچھ لے کیسے پکا کے کھا پی کے ہو جاتے ہیں اصل میں یہ کرنٹے لگا کے مرگیاں مارتے ہیں تو اس لئے یہ پڑے ہیں ہم ہوں سارے چلیں جی کپڑوں کے کام کے بعد یہاں پہ جو ہے نا فرائز اور چائے ہو رہی ہیں رڈی ہے باہی اٹھنٹی ہے اور یہاں یہ ٹوکی بچی کو دیکھ لیں مانو کیا کر رہی جو ادھر حسین جو ہے نا وہ اپنی چپس لینے کے لیے آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے فرائز بنا لی ہیں یہ بچوں کے لیے نکالیں اس پہ سپائسیس کام میں یہ میں نے اپنی چپس لینے یہاں پہندے گئے چاہے ایونن ٹی پی لیں یہاں یہ دیکھ رہا ہے یہاں فاطمہ ایستا 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 حسین چپس لے جو اللہ حسین کو چپس لے جو بٹا چلیں جی آج کچھ ویجیٹیبلز اور فروٹ کا بھی سٹاک آگیا ہے ٹھیک ہے جی پاستہ اور ڈرڈ وغیرہ ہم لوگ لے آئے تھے میں اور کومل تو ہمارے آج فروٹ میں آیا ہے یہاں الو بخارہ میں نے کاخے میں سے نکال لیا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھنا ہے یہاں پہ آگئے ہیں پائن اپل اس پائن اپل کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کیونکہ جوز بھی نہ آتا ہے کشان پائن اپل گرین اپل اور ساچکندر ان سب چیزوں کا یہاں پائن اپل آگیا ہے یہاں پہ اپل آ چکے ہیں یہ تو اس گھر میں کھانے کے لئے ہیں یہ گرین اپل ہے جو جوز میں ڈالا جاتا ہے الو بخارہ میں رکھوں گی الو بخارہ کے ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہاں پہ انار آگیا ہے یہاں پہ تماتر بہت سارے ہیں اور تماتر کے نیچے پیاس پڑے ہیں اور صرف ہم فرائز ہی نہیں کھاتے فروٹس بھی کھایا جاتے ہیں گھر میں چلے جی ابھی میں الو بخارہ سمیٹھتی ہوں امی کو انار اور اپل وغیرہ دیکھا تیومانوں کو بھی میں نے اپل دینا مانگ رہی ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو انا سوپ کی شیئر کریں ساری ڈیٹیل چلے جی جیسے چکن سٹوک کو بوائل آیا تھا نے ہم نے شرد کیا چکن کار اس میں نمک کالی میرے سرکا سویا سو سرد سو سٹال اسے چھ ترکے سے پانچ ساتھ منٹ میں پکاؤں گی پھر کون کلور لاسٹ کو انڈے ڈالیں گے چکن کون سوپ ہمارا بہت کویک ریدی جگہ پانچ منٹ میں نے لگایا تھا سٹوک تھوڑا سوڑ مزید پاک جائے اور پھر اس میں آپ چکن کیو بیٹ کرنا چاہیں کار سکتے ہیں اور یہ لے گی ہم نے جب بنایا ہمیں ہمارا سوپ بڑا زبردست رہی ہون گیا چکن کون سوپ بنایا کون ہم نے کھلے انے والا آل دی ابھی باول گلے تھے نے نے ٹیشو بھی چھایا ٹیشو بھی چھایا اچھا ٹیشو ہے یہاں رکھو نا تیسرا میں میں دکھاؤں اپنا امی کا اور تمہارا یہ ٹیشو بھی رہا کافی ہے اتنا سوپ چلے جی دیکھتا سا فیل یہ تو کافی ہے نہیں ہاں ہم نے فنش کر سونا ماشا اللہ بہت اچھا بان گیا سوپ چلے جی اب جو ہے پاسٹا بنانے کا وقت ہو گیا پاسٹا میں نے بوائل کر کے رکھ لیا جو مات سے لائے تھے مجھے گھر ملیا تھا یہ ادا پیک تھا میں نے کار لیا ہے بوائل اور اس ون ہم انتھنڈا پانی ڈال کے اس کے اوڑا سا اوائل لگا لیا یہ دیکھیں پیاز بھی چوب کیا تھا وہ میں تھوڑا سا سوٹے کر کے چکن اور وائل ساست پاسٹا مزے کار جاڑی کریں گے چلے جی ہمارا پاسٹا بھی بہت اچھا رڈی ہو گیا لیکن یہ حسین نے نہیں کھانا تو حسین کے لئے ساتھ گائز بان رہے ہیں چلے جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں نے پاسٹا بنانے کے بعد جو ہے نا آلو بینگن بھی بنایا اس کے میں ویڈیو نہیں پھر میں نے بنایا یہ پاسٹا بہت اچھا بنا اور وائل ساست پاسٹا کا ایک ہوتا ہے جو میں نے فیل کیا کہ بس گرم گرم بنائے اور کھالیں بعد میں ساست جانا وہ ٹھک ہو جاتی اور پاسٹا خراب ہو جاتا ہے بارال جی ویلوگ بن گیا میرے سے دو دن میں بڑی مشکل سے ایک ویلوگ کمپلیٹ ہوئے میں نے زفر سے بیسے کہا تو ہے کبھی آپ لگا لیا کرو کبھی میں ویڈیو لگا لیا کرو کیونکہ اٹھا ٹائم یہاں اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ چال رہی ہیں نا گھر بھی بچے بھی سب کچھ ملے ویلوگ بنانا آج کل بڑا مشکل ہوا موٹیویشن بھی بلکل زیرو ہی بھی ہے لیکن دیکھیں موٹیویٹڈ ہوئے تو کام انشاءاللہ چلتا رہے گا باقی یہ ہے کہ جو ہمارا سائیول والا گھر ہے پاکستان والا جو ہمارا گھر ہے اس کا کافی زیادہ نقصان ہوئے ٹائلیں جو ہیں نا ہمارے فرسٹ فلور کی کافی بیڈروم سکینہ پھول کے اوپر کو آگئی ہیں ہم لوگوں کا فرسٹ ایکسپیریئنس ہے وہ بھی زفر نے اوپر جا کے دیکھا ہی نہیں نا زفر نے نوٹ کیا اس طرح سے کیونکہ اسمہ کافی اگرمہ بھی مار رہی تھی تو اسمہ سفائی بگرہ کرنے ہی نہیں آئی گھر میں کوئی ہوتا تو ہے نہیں تو گھر صاف ہی ہوتا ہے تو زفر نے بھی نہیں دیکھا پتہ نہیں سردی کی وجہ سے کوئی اور سیمکہ مسئلہ بنائے کوئی نمی ہی آئی ہے کیا ہوئے تو آج بھی کہ نینہ اور سکینہ اور اسمہ جو ہمارے ایک بیڈروم کے اوپر والے جو بیڈروم ہے اس کی ٹائلیں ہیں فلور کے ٹائلز ہیں وہ پھول کے اوپر آئی نہیں ہیں ایسا تو میں نے زفر سے کہا تھا کہ آپ ویڈیو تھوڑی سی بنا کے اٹیج کرنا اگر ویڈیو زفر نے اٹیج کی ہوئی تو آپ سب پھر مشورہ دیجئے گا کہ یہ کیوں اس طرح سے پھول کے فلور اوپر کوئے اور اس کا کیا حال ہے یا تو سارا ہی اب جو سارا فرش ہے وہ اترے گا تو دوبارہ ساری ٹائلنگ ہوگی اور سارا فلور دوبارہ بنے گا یا اس کا کوئی اور بھی حال ہے بارل ابھی آج کافی ہم سب کو ٹینشن ہوئی ہے کیونکہ آج تک بھی ہم نے اس طرح کا نہ دیکھا ہے نہ سنے کہ اس طرح سے فلور پھول کے اوپر آجے تو وہ نقصان بھی کافی سارا ہو گیا زفر کو پتا بھی نہیں چلا زفر نے غور بھی نہیں کیا تو وہ آج نینہ گئی ہے نا تو نینہ نے دیکھا تو پتا چلے کہ اب اس طرح سے سارا ہوا ہے اب زفر نے ویسے کہا تو ہے کہ میں کوئی ٹائلز والا لاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اب یہ سارا فلورز آیا ہو جائے گا کہ یہ ٹائلز کچھ نکلیں گی جو پھولی ہوئی ہیں کوئی اس کا اور حال ہوگا تو یہ دوبارہ لاغ جائیں گی بارل وہ عجیب سا کام ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آئی اگر ریڈیو لگی ہوئی تو آپ پھر دیکھ کے بتائیے گا کہ یہ کیوں ہو گیا اس کا کیا حال ہے کیا سلوشن ہے یا کس طرح زیادہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے یا سارا فلورز آیا گا دونوں بیڈرومز کی ٹائلز کے ساتھ ایسے ہوا ہے ابھی تو خیر شام میں ہی اوپر گئے ہوئے تھے سارے اب کل دن میں یہ دیکھیں کہ زیادہ دروازے ونڈوز کھول کے کہ کہیں پورا تو جو ہے فرس فلور وہ سارا ہی تو فلور نہیں خراب ہو گیا یا صرف بیڈرومز کی حد تک یہ سارا معاملہ رہا ہے لیکن ابھی تک نے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا نقصان ہوا کیسے اور پتہ بھی نہیں چلا یا انہی ایک گیڑ ماہ میں جب تک اسمہ نہیں آتی تھی یا کچھ تھانی تو وہ نہیں دیکھ سکے کیا ہوا ہے پرابلم بارل سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ہمارا گھر بھی ابھی یہ نیا کو بنے ہیں وہ آلموسٹ کچھ ساڑھے چھ سال ہوئے ہیں تو اتنی زلدی یہ سب کچھ ہونا بارل نہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا ہے بارل اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کا کچھ سلوشن پتہ ہے تو آپ نے ضرور بتانے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملیں گے ہم کل انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا جائے کیر اللہ حافظ جی تو میں ابھی آ گیا ہوں اوپر والے پورسن پر یہ ہیں جی وہ ٹائلنگ یہ ان کی کنڈیشن ہے یہ دیکھیں پاؤں رکھتے ہیں نا یہ ہے کشانوں نے روم کی صورتے ہار یہ دیکھیں یہ ساری یہ ٹائل یہ ٹائل یہ والی ٹائل ہی نہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ کنڈیشن ہے اس کی میں نہ آپ کو دوسرے رومیں بھی لے کے جاتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں بیسے یہ ٹھیک ہے یہ والی ٹائلس ٹھیک ہے اس کمرے کی سے بھی ایسے ہی کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوار بھی آتی ہے یہ ہماری اس کو صبح دکھاتے ہیں کسی کو میں بلاتا ہوں یہ ساری ٹائلیں پھر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے